آپ سب کو یاد رہنا چاہیے جو جو شریر جو ہمارا ہے اس کے وشے میں جو گیان ہے اس کو تو کم سے کم یاد رکھنا ہی چاہیے جو گیان ہمارے سامنے ہوتے ہوئے ہمارے شریر میں ہوتے ہوئے جو کی شاستروں میں بتایا جا رہا ہے کہ بھائیہ تمہارے پاس یہ یہ چیزیں ہیں اس کا بھی اگر ہمیں گیان نہیں ہوگا ہاتھ ہے تو ہاتھ ہے شاستروں نے کہا ہاتھ ہے ہاتھ کو کیا کہتے ہیں وہ شاستروں کی بھاشا میں اگر ہم نہیں سمجھ پائے تو کیا فائدہ ہوگا منوشہ جیون کا وہ تو پشو کے سمان ہے اگر نہیں یاد رکھ پائے تو اس لئے ان سب چیزوں کو تو کم سے کم یاد رکھنا چاہیے اور کل ہم نے سنا تھا کہ وہاں جو پرم پورش پرماتما ہے وہ کس پرکار سے شبد کے دوارا کون سے شبد کے دوارا یہ بھی ہم نے کل سنا تھا اوم کے دوارا سارے سنسار کے شرشتی کرتا ہے اوم کے دوارا کیا سب سے پہلے ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ہم نے کل پرسم خند میں پڑھا تھا پرسم ادھیائے ایتری اپنشد کے آج دیتی ہے خند ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے تا وی ایتا شرشتہ وی پرماتما کے دوارا رچے گئے ہیں ایتا ترشتہ مطلب وہ جو سب کچھ ہے جو شرشت کیا گیا یہ سب رچہ ہوا ہے کیا دیوتا اگنی دیوتا اگنی اتیادی جتنے بھی دیوتا ہیں وہ جس کے دوارا رچے گئے ہیں وہ کون ہے جس کے بارے میں پہلے ہم لوگ ابھی کل سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور جو انشایا پیپاسا بھیام ارثات بھوک اور پیاس سے ان بھر جا ان بھو بھراجتا یکت کر دیتے ہیں تا وہ سب اگنی آدھی دیوتا اینم آ بھرہون اس پرماتما سے بولے ہمارے لیے ایک ہی ستھان کی ویوستہ کیجئے جس میں پرتشتھار آ کر ہم لوگ ان کا بھکشن کر سکے اگنی نے پرارتنا کی جو دیوتا اگنی اتیادی دیوتا تھے انہوں نے ان سے پرارتنا کی جس نے ان کو رچا تھا کہ آپ جو ہے کچھ ایسی ویوستہ کیجئے جس سے ہم جتنے بھی دیوتا ہیں وہ سب ایک ہی جگہ سے بھوژن پرابت کر سکیں ایک ہی جگہ سے بھوژن پرابت کر سکیں اس کا بھی پرائے کیا ہے اس کا بھی پرائے ہے کہ بھگوان کے مکھ سے یہ پرکٹ ہوا اس سے یہ کل ہم نے شرابن کیا تھا آنکھ سے پہلے تو مو پہلے نکلا انڈ سے پھر اس کے بعد آنکھیں نکلی پھر یہ سب جب سارا ورنن کیا تو اس میں دیوتا بھی پرکٹ ہوئے اب وہ دیوتاوں کو الگ الگ سے بھوژن کیسے دیا جائے گا آنکھ کو اگر جرورت ہوگی تو آنکھ کو کہاں سے بھوژن ملے گا کان کو جرورت کان کیسے ترپت ہو الگ الگ دیوتا ہے نا الگ الگ جگہ ہمیں بھگوان کے جو برنن کیا بھراد پروش کے تو ان سب نے دیوتاوں نے ہاتھ جوڑ کے نیویدن کیا ہے پرہو کچھ ایسی بیوستہ کیجے جس سے کہ ہم ایک ہی جگہ پہ جو ملے وہ ہم سب کو مل جائے بات سمجھیں جیسے ابھی آپ لوگ ہیں الگ لوگ چیزوں کو اگر الگ الگ جگہ سے بھوستہ کی جاتی تو کیا ہوتا ہاتھ کو طاقت دینے کے لیے اگر اس کو الگ سے کچھ کھانا پڑتا اس کو تو کیسا ہوتا یہ پرارتھنا انہوں نے کی تب جا کے سسٹم ایک بنا نہیں تو ایک سسٹم نہیں بنتا تھا کہتے پرماتما دوارہ رچے گئے وہ اندریوں کے ادھیشتھاترگی دیوتا آدھی سب دیوتا سنسار روپیس مہان سمدر میں آ پڑے ارثات ہرنے گرو پورش کے شریر میں اتپن ہونے کے بعد ان کو کوئی نردشت ستھان نہیں ملا ان سے اتپن تو ہوئے وراغ پورش سے پرکٹ ہوئے لیکن کوئی ایک ستھان نہیں ملا جس سے وہ سمسٹی شریر میں ہی رہے جس سے وہ سمسٹی شریر میں ہی رہے تب پرماتما نے اس دیوتاؤں کے سمہوں کو بھوک اور پیپاسا سے سنجھ کر دیا آتا بھوک اور پیاس سے پیڑ ہو کر اگنی آدھی سو دیوتا اپنے سرشتی کرنے والے پرماتما سے بولے بھگوان ہمارے لئے ایک ہی ستھان کی بیوستہ کیجئے نا جس میں رہ کے ہم لوگ کچھ خان پان کر سکے بھوک بھی لگ اپنا اپنا آہار گرہن کر سکے سمسٹی شریر کیا ہوتا ہے سمسٹی مطلب ہوتا ہے سمگر سے سمسٹی آیا جو جتنے سب کچھ تھا جو سب کچھ ہے اس کے بیچ میں پڑے ہوئے ایک جگہ ہے مطلب کوئی ویوستہ نہیں ہے کوئی رہنے کا ستھان نہیں ہے ایسے ایسی ویوستہ میں پڑے ہوئے میں بھگوان نے پرماتما نے ان کے اندر بھوک پیاس پیدا کی جب بھوک پیاس ہوئی تو کہنے لگے کہاں جائیں کہاں بھولا گیا اسے کہتے سمسٹی شریر جس میں ساری سریسٹی ہے سم سمسٹی تو وہ سمپورن شریر کے اندر جہاں پڑے بیچار گائیں جائیں کہاں وہیں پڑے لیکن اب ان کے اندر جب بھوک جگی پرارتنا کر رہے ہیں پرابو ایک ہی جگہ سے مل جائے کچھ کھانے پی تاب بھوگا مان یت تہ آب بھو بھونا وے نو آیا مال میتی تاب اس پرکار ان کے پرارتنا کرنے پر شریشتی کرتا پرمیشوان نے ان سب کے رہنے کے لیے ایک گو کا شریر بنایا ایک گائے کا شریر بنایا سب کے رہنے کے لیے اور ان کو دکھا یا اس سے دیکھ کر ان نے کہا بھگ بن یہ ہمارے لئے پریابت نہیں ہے ارثات اس شریر سے ہمارا کار اچھی طرح نہیں چلنے والا اس سے کوئی دوسرے شریر کی رچنا کیجئے تب پرماتما نے ان کے لئے گھوڑے کا شریر رچنا کیا اس دیکھ کر بولے پرہو یہ ہمارے لئے جتشت نہیں ہے اس سے ہمارا کام نہیں چلے گا تب تیسرا شریر بنا کے ہمیں دی جی تب تیسرا شریر تاب پورشمان یت تاب ربون سو کر تم بھویتی حرشو بھا سو کر تم آت اب ربی یت یت تن پر بیش یت اس پرکار جب انہوں نے گاہ اور گھوڑے کے شریر کو اپنے لئے جتش نے سمجھا تب پرماتما نے ان کے لئے پورش کی ارث من شریر کی رچنا کی اور وہ ان کو دکھایا اسے دیکھتے ہی سب دیوتا بڑے پرسند ہو اور بولے یہ ہمارے لئے بہت سندر نباس ستھان بنا ہے ہمیں اس میں ہم آرام سے رہ سکتے ہیں ہماری سب عوش شکتائیں بھلی بھارمتی پورا ہو سکیں گے سچ من شریر پرماتما کی سندر اور سریش رچنا ہے اس لئے وہ دیو درولب مانا گیا ہے اور شاستروں میں جگہ جگہ اس کی مہمہ گئی ہے کیونکہ اسی شریر میں جی پرماتما کی آگیا نسار ی تھا یوگ سادھن کر کے انہیں پرابط کر سکتا ہے جب سب دیوتا ہوں نے اس شریر کو پسند کیا تو اس میں پرمیشور نے کہا تم لوگ اپنے اپنے یوگ ستھان اس شریر میں پرابط کر لو اب دھیان دیجئے یہ یہ شریشتی اب کس طرف جا رہی ہے منوش کے شریر کی طرف پہلے کدھر دکھلا رہی تھی بھگوان کے ویرات روپ کی طرف تو گرو مہارت جی کہتے ہیں کہتے کہ بھگوان نے جب ایکو ہوں وہ شام کا ایک ناد بولا میں اکیلا ہوں بہت ہو جاؤں تب اس وقت کیا ہوا کہ سمگر بھیکنٹ پرکٹ ہوئے اور بھگوان کے سمگر جو روپ ہیں جیسے نرسنگ برا کور می تیادی جتنے بھی روپ ہیں ہم تو 12-24 افتاروں کے بارے میں جانتے لیکن وہ انت روپ بھگوان کے پرکٹ ہوگا جس کی منوش کلپنا نہیں کر سکتا تو ان روپوں کو پرکٹ کرنے کے بعد بھگوان کو سنتوشت ہے بھگوان لیکن پھر اس کے بعد میں ان سے الگ مایا کو پرکٹ کیا جو مایا پرکٹ ہوئی وہ مایا ہی مہد جو برم ہے جسے کہتے پرکاش جو ہے اس پرکاش کا باہر جو آورن ہے پرکاش کا باہری مانڈل ہے جیسے آگ ہوتی ہے نا اس کے دیکھنا کتنی طرح ستر ہوتے آگ کے اندر کا جو ہوتا ہے نیلی سی ہوتی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی لال ہوتی 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 پیلی پیلی ہوتی ہوتی بلکل اگ دم گاڑی پیلی سی ہو جاتی پیر انت مائی کے سریشتی ہوئے مائی کے سریشتی ہونے کے بعد جو وشنو وشنو سے برمہ جی جو نا برمہ جی نے چنتن چب کیا تب کیا دھیان کیا ابدھار کی دھار کی تب جا کر انہوں نے بھگوان کے دھام کو دیکھا جب بھگوان کے دھام کو دیکھا بھگوان کو دیکھا تب ان کے سمرن میں کچھ ایک یونیا آئی کہ اس پرکار سے ایسے ایسے وہاں ہیں تو انہوں نے کلپنا کر کے اپنے اس سنسار میں شریر بنائے تو جب شریر بنائے گرو جی کہتے کہ انہوں نے بہت سے انے اوطاروں کی طرح بھگوان نے اس جگت میں سریشتی کی جیس میں یہاں پر دو کا نام لکھا ہے گائے اور گھوڑا اور انہے بہت سے شریر بنائے پرنتو بھگوان کی سنتوشتی نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی کیونکہ سب میں جان کی کمی ہے جب منوش شریر بھاؤ جا کر کے وہ سنتوشت ہوئے اور یہاں پہ جو بتلا رہے ہیں ایک دوسرے روپ میں دیوتا بھی اس شریر کو پرابط کر کے سنتوشت ہوئے جس شریر میں رہنے سے ان سب کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کے شریر میں دیوتا ہیں پہلے تو ایک ہی بھگوان کے بارے میں سنا تھا دیوتا ہے نا ایسا کیسے ہیں اگنیر بھاگ بھتو مخم پرابیش ید بھائیو پرانو بھتو ناسی کے پرابیش ید آدیت یس چکشور بھرت و کشی نی پرابیش شد دش شروع تم بھتو کر ن سلام شریف س پرکٹ ہو دیوتا بھگوان کے شریر سے پرکٹ ہوئے دیوتا اس مہارنو میں اس سنسار میں یہاں تہاں یتر تتر پڑے ہوئے تھے اس مستی شریر میں بھگوان کے ان کو کہیں بھی ان کی سنتوشتی نہیں ہو پا رہی تھی الگ الگ شریر دیئے تب بھی ان کو سنتوشتی نہیں ہو پا رہی تھی تب بھگوان نے اپنے جیسا شریر دیا تو جو دیوتا جیسے بھگوان کے شریر سے نکلے تھے جیسے ہی نکلے تھے جہاں سے نکلے تھے ویسے ہی ان کو ستھان ملا تو سارے دیوتا ویسے ویسے بیٹھ گئے کہاں بیٹھے ہیں سریشتی کرتا پرمیشور کی آجیا پا کر اگنی دیوتا نے واق اندریے کا روپ دھارن کیا یہ جو وانی ہے ہم جو بول نہیں ہیں اس اندریے میں واق اندریے میں اگنی دیوتا ہے اور پورش نے پورش کے منشہ شریر کے مکھ میں پرویشت ہو گئے اگنی دیوتا مکھ میں چلے گئے جیسے ہی ہم لوگ کچھ کھانا کھاتے ہیں ساتھ ساتھ ہمیں جھٹھرا اگنی جل جاتی ہے جاتی یہیں سے ہے سوچ یہاں ہی پہ ہے وانی کے پاس میں تو ترند جل جاتی ہے انہوں نے جیبھا کو اپنا آشری بنایا کس نے اگنی دیوتا نے اگنی دیوتا نے جیبھا کو اپنا آشری بنایا جیسے ہم ڈالتے ہیں موں میں جاتھرا اگنی پرجوالیت ہو جاتی ہے اگنی تو سمکون شریر میں ہے تب ہی ہم کو ایک سپیشل ٹیمپریچر ہمارا مینٹین رہتا ہے مالوم میں کتنا ڈگری رہتی ہے باڈی کا ٹیمپریچر کتنا ڈگری ہوتا ہے مالوم ہیں نائنٹی ایٹ ڈگری نائنٹی ایٹ سے اوپر نائنٹی نائن اور سو ہوتا ہے تو ایسے کن بخار ہو گیا نائنٹی ایٹ نائنٹی ایٹ نائنٹی سکھ سے نائنٹی ایٹ یہ ہے نائنٹی ایٹ یہ ہے نائنٹی ایٹ تب ہونہ آچھا وہاں ورن دیوتا بھی رسنا اندریہ بن کر مخ میں پروشت ہو گئے اچھا جیبھا کو آشری کس نے بنایا اگنی نے اور ورن دیوتا بھی رسنا کی اندریہ بن کر یہ رسنا ہاں اندریہ مخ میں پروشت ہو گئے یہ بات ادھک سمجھ لینی چاہیے یہ بات ادھک سمجھ لینی چاہیے یہاں بھی نا جہاں بولا گیا ہے وہاں بھی ادھک شبد کا پریوک کی گیا اس کو ایکسٹرا سمجھنا ہے کیسے مطلب یہاں کے بعد میں اگنی جو کی سارے کا کام کرتی ہے اور یہاں کے بات جو ہے رسنا ورن دیو جیسے اچھا موہ میں جاتی کوئی چیز ساتھ ساتھ رس پرکٹ ہوتا ہے ورن دیو پھر وایو دیو تا پران ہو کر ناسکہ کے چھدروں میں پروشت ہو گئے ورن جو ہے وہ ناک میں ورن دیو تا وایو دیو تا ناکوں کے چھدروں میں پرکٹ ہو گئے پھر اشونی کمار بھی گھران اندری کا روپ دھارن کر کے ناسکہ میں پروشت ہو گئے اب دیکھیں اس وقت بات سمجھنے چاہیے یہ بات بھی یہاں اپلکش اپلکشن سے سمجھی جا سکتی ہے کیونکہ اس کا پرثک ورنن نہیں ہے اپلکشن سے یہ بات سمجھنے چاہیے اس میں الگ سے اس کا ورنن نہیں ہے پہلی بات ناسکہ کے چھدر ہیں چھدر ہوا دوسری بات ناسکہ میں جو گھران گھران اندری مطلب اندر ہمارے اس کے ناسکہ کے ایک اندر جگہ ہے وہاں پہ ہماری سینسٹیویٹی ہے ہمارے دو ہلکی سی جھلیاں ہیں جھلی جھلی سمجھ میں آ رہی ہلکی سی کیا پردے ٹائپ ہیں تو انہیں جھلیوں میں جب جا کر کے ہوا لگتی ہے تب معلوم پڑتی ہوا میں بدبو ہے جب سگند ہے جب وہ جھلیاں سوج جاتی ہیں جب پھول جاتی ہیں کئی بار تبیت خراب ہوتی ہے سانس تو چلنا ہوتا ہے لیکن سگند درگند کا پتہ نہیں لگتا ہے ناک خراب ہو جاتا ہے جھکام بہتا ہے تو سانس تو چلنا لیکن اس کا انحباب نہیں ہوتا ہے بات سمجھے تو ان جھلیوں میں ایک تو ناسکہ چھدر میں ہوا نے لیا اور ان جھلیوں نے اشمینی کمار دوئے نے لیا اشمینی کمار دوئے کون ہیں اشمینی کمار ہیں جو اوشدیوں کا نرکشن کرتے ہیں ارثات اوشدیوں کا نرمان کرتے ہیں دیوتاوں کے ڈاکٹر اس کے بعد سورے دیوتا نیتریندری بن کر آنکھوں میں پروشت ہو گئے سورے دیوتا جو ہے نیتروں میں دشا بھیمانی دیوتا شروتریندری بن کر دونوں کانوں میں پروشت ہو گئے دشائیں جو یہ دشائیں پورا دشا پشم دشا یہ کانوں میں پروشت ہو گئے اوشدی اور بنسپتیوں کے ابھیمانی دیوتا یہ پوری چمڑی اور لڑھویںوں میں پرکٹ ہو گئے چندرما جو ہے وہ من کے روپ میں ستھت ہو گیا من جو ہے وہ ہردے کے پاس رہتا ہے من ہردے کے پاس رہتا ہے بدھی ویویک ابھیمان وہ مستکش میں ہوتا ہے اور کہتے ہیں جل کے ادھی شتھاتری دیوتا ہاں ایک تو چندرما بان کے پروشت ہو مرتیو کے جو دیوتا ہے وہ کیا ہے اپان ارثات پائیو اندریے میں اندریے کا روپ دھارن کر کے نابی میں پروشت ہو گئے کون یہ مرتیو کے دیوتا ہے یم ہماری جو نابی ہے اس میں پائیو اندریے پائیو اندریے مطلب جو ہماری مل کا تیاک کرنے کا ستھان ہے بشتھا تیاک کرنے کا ستھان ہے اس اندریے میں جا کر کے بیٹھے مرتیو دیوتا اور جو جل کے ادھی شتھاتری دیوتا ہے کہتے ہیں وہ ہمارے مطر اندریے میں پرتشتھت ہو گئے اس پرکار سب کے سب دیوتا اندریوں کے روپ میں اپنے 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 ستھان پر پروشتھ ہو کر کے ستھت ہو گئے بھجام میر تاسو بھگنیو کرو میتی تسمات جس سیکس سچا دیو تائی حویر گریتے بھگنیا ویوہ سیام شنایا پیپا سی بھاوتا تب بھوک اور پیاس یہ دونوں پرمیشور سے کہنے لگے بھگوان ان سب کے لیے تو آپ نے رہنے کا ستھان نے شت کر دیا اب ہمارے لئے کسی ستھان وشش ستھان کی ویوستات کیجئے اور ہونے ہمیں ستھاپت کیجئے یوں کہنے پر شرشتی رچائتہ پرمیشور نے ان دونوں کو پرثک پرثک ستھان کی اوشکتہ نہیں ہے تم دونوں کو میں ان دیوتاؤں کے ہی ستھانوں میں بھاگ دیے دیتا ہوں ان دیوتاؤں کے آہار میں میں تم دونوں کو بھاگیدار بنا دیتا ہوں شرشتی کے آدھی میں پرمیشور نے ایسا نیم بنا دیا تھا اسی لیے جب کسی دیوتا کو دینے کے لیے اندرے دوارا وشہ بھوک گرہن کیا جاتا ہے تب اس دیوتا کے بھاگ میں شدھا پیپاسا بھی حصیدار ہوتی ہیں ارثات اس اندری کے ابھیمانی دیوتا کی ترپتی کے ساتھ سا شدھا اور پیپاسا بھی شانتی ملتی ہیں اب یہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس کو تھوڑا سا ویجانک طریقے سے سمجھیں موٹی موٹی درشتی سے تو سن لیا ہاں یہ دیوتا وہ دیوتا ہم کلپنا کرنے لگ جائیں جیسے اور لوگ کلپنا کرتے ہیں کہ اس پینڈ میں ہی برمانڈ ہے یہی برمانڈ ہے سارے دیوتا میرے ادھین ہیں میں ان کا وہ ہوں اپنے آپ کا ویرات روپ جنتن کلنے لگ جائیں یہ سب چیزوں سے ہٹ کے ایک ویجانک طریقے سے اگر ہم سمجھنے کا پریاس کریں تو ہے کیا ہے سسٹم اس میں بھگوان کے ویرات روپ کی کلپنا کی اس ویرات روپ میں بھگوان کے کون سے دیوتا کہاں ستھت ہیں یہ ایک کلپنا ہے یہ ایک درشن ہے اور منوشش شریر کی جو رچنا ہوئی ہے اس منوشش شریر میں ان کا پرتیبیمب ہے ان کا کیا ہے اس پرتیبیمب کے حساب سے اسے سمجھایا جا رہا ہے انیتہ کیسے سمجھ آئے گا ایک بچے کو کی بھئی چندہ کیسا ہوتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے یہاں تو چاند جو دکھائی دیتا ہے اس کو دکھا دیا جائے جاں چاند جو ہے تھالی میں دکھائی دے رہا ہے جاں درپن پر دکھائی دے رہا ہے دکھا دیا جائے یہ ہی تو اسے سمجھ میں آئے گا بڑے آدمی کو بھی ایسی اتنے ہی سمجھ آئے گا واسطوکتہ میں چاند کی سطح پر اترنے والے جو ہیں ان کو بھی چاند کا سہی میں معلوم نہیں پڑتا ہے لیکن انگیت روپ سے سمجھانے کے لیے ہمارے شریر کے دوارا اس ویرات پرشت کے شریر کی کلپنا کروائی گئی ہے ہماری ناک میں نہیں ہے دیوتا ایسے سب کی ناک میں دیوتا ہوں گے تو دیوتا ہی کتنے خرموں کروڑوں ہو جائیں گے تو یہ موٹی موٹی بات سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ یہ سارے کے سارے دیوتا بھگوان کے ویرات روپ میں ہیں اور بھگوان نے ان کو کیسے رچنا کی ہے کیسے سارے سرشتی میں ان لوگوں کو ستھان دیا ہے یہ بات سمجھائے گئے سا ایکشا یہ تے ترتیہ کھنڈ سا ایکشا تے میں نو لوک آسچ لوک پال آسچان میبھیا سریجا ایٹی ان سب کی رچنا ہو جانے پر پرمیشور نے پھر ویچار کیا یہ سب لوک اور لوک پال تو رچے گئے ان کی رچنا کا کارے پورا ہو گیا اب ان کے نرواحہ کے لئے ان بھی ہونا چاہیے بھوگے پتارتھوں کی بھی ویوستہ ہونی چاہیے کیونکہ ان کے ساتھ بھوک پیاس بھی لگا دی گئی ہے اتھا ان کو ان کی رچنا کروں یہاں اب بات آتی ہے کہ جو دیوتا ہیں ان کو بھوک اور پیاس تو لگتی نہیں ہے بھگوان کو بھوک اور پیاس لگتی نہیں ہے لیکن جب شنسار پرکٹ کیا ہے تو شنسار پرکٹ کرنے کے ساتھ میں بھوک اور پیپاسا کو بھی بھگوان نے جنم دیا یوں کہیں پرکٹ کیا جب ان کو پرکٹ کیا تو ان کی ویوستہ بھی انہیں بنانی پڑی اور اس ویوستہ کو بنانے کے لیے انہوں نے اب اس کو چلانے کے لیے کیا ویوستہ کی ان کی ویوستہ تو ان جو ہے وہ چلاتا ہے ان سب کو کن کو لوک پال دیوی دیوتاؤں کو اب یہ یہ ایک طریقے کا ایک الگ طریقے کا ہمارے سامنے ایک درشن آ رہا ہے کہ کون کس سے سریشت ہے جو اندریوں کے ادھشتاتری دیوتا ہیں وہ اندریوں کے ادھشتاتری دیوتا شریر سے سریشت نہیں ہے منشعہ شریر ان سے سریشت ہے لیکن اس شریر کی بھوک پیاس مٹانے کے لیے ان سریشت ہوا نہیں تو سارے کے سارے شریر نہیں رہے گا شریر نست ہو جائے گا تو ان کو پھر سارے شریر سے سریشت بولا گیا باستوکتہ میں ہے نہیں ان سریشت بات سمجھے نہیں ان باستوکتہ میں سریشت نہیں ہے لیکن بولا گیا کہ ہاں ان سریشت ہے یہ ایک عدبت طریقے سے ہمیں سمجھنے کے لیے آگے کی جو ہے ورنن ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کیونکہ ان کے بینا وہ جیویت نہیں رہیں گے ان کے بینا وہ رہ نہیں پائیں گے شریر نہیں رہ پائے گا ان کے بینا اس لئے ان کو سریشت بولا شریر سے ہے نہیں بولا جیسے آپ نے آج دوپہر کو بولا تھا ارث جو ہے وہ سروسریشت ہے چانکیا نے بولا کہ ارث سروسریشت ہے ارث ہے نہیں سریشت کہ ارث کے بینا اس کی سنگرکشن نہیں ہو سکتا ہے اس کو ستھت نہیں کیا جا سکتا اس لئے ارث سریشت ہے او درشتی سے یہاں پہ ان کو جو ہے شریشت بولا گیا ان کے بینہ شریر نہیں رہے گا جب شریر ہی نہیں رہے گا تو اس کے جو کارے کرنے والے ہیں وہ کہاں رہیں گے ہمیں بات کو موٹا موٹا یہ سمجھنا ہے یہاں پہ جو ورنن کیا جا رہا ہے اس ورنن کے انصار آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے شریر میں ہی سارے دیوی دیوتا ہیں جس کو پڑھنے کے بعد میں تتھا کتھت گیانی لوگ مطلب جن کا گیان بھگوان سے سمندیت نہیں ہے جو بھگوان کا درشن نہیں کر پائے وہ لوگ اپنے شریر میں ہی ساری شریشتی کا درشن کرنے لگ جاتے ہیں اور ساری شریشتی کا درشن کرنے کے ناتے ان کو ایک بھرم پیدا ہو جاتا ہے وہ بھرم کیا پیدا ہو جاتا ہے وہ بھرم پیدا ہو جاتا ہے بھرم میں بھرم ہوں میں بھرم ہوں میرے سے سب کچھ پرکٹ ہوا ہے میرے میں سب کچھ ہے یہ ایک بھرم پیدا ہو جاتا ہے ان لوگوں کو جو لوگوں نے بھگوان کا درشن نہیں کیا جنہوں نے بھگوان کا درشن کیا ہے ایتری اپنشد کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب تم جس جس کو بول لے ہو سب تو نسٹھونے والی چیزیں نسٹھونے والی چیزیں کیا بھرم ہیں وہ آگر کے بعد میں ان کا خندن کرتے ہیں ایک رشی نے ایک گیان کو جہاں تک سمجھا جتنا سمجھا اتنا وہ اس نے سمجھا دیا دوسرے رشی نے کہا نہیں یہاں تک نہیں ہے اس کے آگے ہے اس رشی نے آگے کا سمجھایا وہاں تک انہوں نے چھوڑ دیا اس پرکار سے ہی سارے کی سارا چلا بھگوط گیتہ میں بھگوان اسی بات کو جو ایتری اپنشد کے شروعات میں کہی گئی کہ کیسے سارے سرشتی ہوئی ہے اس کو بھگوان کے شبدوں میں کس پرکار سے سمجھیں گے آئیے تھوڑا سا اس طرح وچار کرتے ہیں بھگوان چود میں ادھیائے میں کہتے ہیں کہ ہی عرجل میں تمہیں جان اتم جان پردان کرنا چاہتا ہوں پرم بھویاں بھویاں پروکشیامی جانانام جان اتمام ید گتوہ منیہ ساروی پرام سدھیم اتو گتہا بھگوان نے کہا کہ میں مایا کے تین جانیوں میں بھی اتی اتم اس پرم جان کو پھر میں کہوں گا جس کو جان کر سم منیجن اس سنسار سے مکت ہو کر پرم سدھی کو پرابت کریں گے دوارہ میں تمہیں اس گیان کو کہہ رہا ہوں کس گیان کو جو پہلے میں نے کہا کہاں کہا سبت میں ادھیائی سے لے کر کے بار میں ادھیائی تک ساتمہ آٹمہ نومہ دشمہ گیارمہ بارمہ جس کے بارے میں میں نے تمہیں وہاں بتایا اب میں دوارہ اس کے بارے میں بتاتا ہوں وہ ایک پہلے بتا دیا پرابو آگ دوارہ کیوں بتا رہے ہیں کہتے جو پہلے بتایا ہے اس کی پشتی کرنے کے لیے اس کو ایک انہ طریقے سے سمجھنے کے لیے میں تمہیں دوارہ سمجھا رہا ہوں ساتمہ ادھیائی سے بارمہ ادھیائی تک کا جو ہے وہ اس کو کہتے بھکتی یوگ پہلے ادھیائی سے لے کر کے چھٹے ادھیائی تک کے کو کہتے ہیں کرم یوگ اور تہرمہ ادھیائی سے لے کر کے اٹھارمہ ادھیائی تک کو کہتے ہیں جو بھکتی ہے وہ کرم کی دوارہ کیسے دیکھی جاتی ہے ارثات کرم کے اندر بھکتی کی ستھیتی کیسی ہے بات سمجھے نہیں سن رہے ہو سمجھ میں آرہا ہے جا نہیں آرہا کوششن کر سکتا ہوں آرہا ہے جا نہیں تین بھاگوں میں گیتا جی کو ہم لوگ درشن کریں پہلا ہے کرم دوسرا ہے بھکتی تیسرا ہے گھان دکھنے میں کیا لگ رہا ہے کرم سے سریشت بھکتی بھکتی سے سریشت گھان ایسے دکھ رہا ہے لیکن بھگوان کہہ رہے ہیں کہ یہ ارجن جو میں نے پہلے کہا اس کو دوارہ بولا ہوں بات کو پشت کرنے کے لیے کہ اس میں گیانیوں میں بھی گیان جو سریشت ہے گیانیوں میں بھی پرم گیان جو ہے اس پرم گیان کو میں تیرے سامنے رکھ رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ تو کچھ الگ نہ سمجھے جو جانگنے کے بعد میں مونی بھی مونی بھی گیانی بھی گیان کو پرپت کریں گے وہ گیان میں تم سے بولنے جا رہا ہوں اس سے دو باتیں صدھ ہوتی ہیں کرم جب بھگوان کرم کی بات کرتے ہیں اس کرم کی بات کو کرتے ہیں بھگوان کہتے ہیں یگ्य ارثات کرمون انتر لوکو ایم کرم امدھنا اور یگ्य کے لیے جو کیا گیا کرم ہے وہی واسطوکتہ میں کرم ہے جو کی آپ کو موکت کرتا ہے انتر لوکو ایم کرم آپ جتنا بھی کرم باقی کرم ہے سارا بندھن کا کارن ہے تو یگ्य کا مطلب یگ्य کرو سوہا سوہا کرو بھگوان کہتے ہیں اہم ہی سرو یگیا نام بھوکتا میں ہی سبھی یگ्यوں کا بھوکتا ہوں میں ہی ہوں سب یگ्यوں کا یگ्यوں کا اشور اچھا آپ یگ्यوں کے اشور ہیں تو پھر آپ کو کیسے سنتوشت کریں کہتے ہیں یگ्य کرو اشور کو سنتوشت کرنا ہوتا ہے تو اسے ویسا ہی جیسے کسی پہلوان کو پرسند کرنا تو پہلوان ہی اس کے ساتھ کسرت کرو تو بھگوان یگ्य کے روپ میں اگر ہیں یگشور ہری شری ہیں تو انہیں پرسند کرنے کے لئے تو یگ्य کرنا پڑے گا یگ्य کیا کریں یگ्यانام جپ یگیا اسمی میرے کو یگ्यوں میں سرو سریچ یگ्य لگتا ہے وہ جپ یگ्य ہے جپ یگ्य مطلب بھکتی اب بات کو ہمیں اس طریقے سے سمجھنا ہے کہ کرم بھگوان نے کہا سریشت ہے کہ کرم کے بینا کوئی بھی ستھیتی نہیں ہے کرم کے بینا کرم کے بینا نہیں رہتا مان لو میں کچھ نہیں کر رہا پہلے جو آئے تھے یہاں پہ ایک ریشی اس کی طرح میں چھپ رہتا ہوں یہاں رہ کے گئے نا کچھ دن وینو ریشی تو ان کی طرح میں چھپ رہتا ہوں من میں کرم کر رہا ہے اتنا بھینکر کرم کر رہا ہے کہ وہاں کچھ بھی بول سکتا ہے کہیں کبھی سوچ سکتا ہے تو کرم جو ہے اگر آپ شریر سے کریں گے تو من سے آپ کے کرم جو ہیں وہ ہلکے پڑ جائیں گے ڈھیلے پڑ جائیں گے میں نے ان کو سمجھایا تھا میں نے کہا آپ اپنے شریر کو یہ شریر کی ضرورت ہے کرم اس شریر کو سیوہ میں لگائیے اگر آپ سیوہ میں لگائیں گے تو یہ شریر آپ کے بھکتی کے انکول چلے گا نہیں تو یہ شریر آپ کو بھائمانے کرے گا من کو لگائیے من کو لگانے کا طریقہ ہے بھگوان کے جو کیرتن ہیں جو گرو جنہوں نے کہا ان کیرتنوں کو کیجئے جو کثہ انہوں نے کہی اس کا منن کیجئے نہیں تو یہ من آپ کو اتپات کرائے گا وہ بات کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو گربڑ ہو جائے گی تو بھگوان نے کہا ایک چند بھی ویکتی کرم کے بینا نہیں رہتا ہے پھر کہتے ہیں کرم 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 کے بینا کچھ بھی نہیں چھے ادھیایوں میں بھگوان نے کرم کے شکشہ دی اور آخر میں بھگوان نے کیا کہا کہ سارے کے سارے کرم بندھن کے کارن ہیں مدرث کرے مدرثم کرم کون تے مکت سنگا سماجرہ میرے ارث میرے لیے کرم کرو تب تم سنسار کے بندن سے مکت ہو ارثات کرم میں بھی بھگوان کیا دے رہے ہیں بھگتی کیا دے رہے ہیں اب گیان ہے تیر میں ادھیای سے لے کے اٹھار میں ادھیای تک گیان میں بھی بھگوان کیا دے رہے ہیں بھگتی کیونکہ ان کو بھگوان یہ جانتے کہ میں جیووں کا اکلیان نہ کروں تو بھگوان جیووں کے اکلیان نہ ہو جائے کہیں ششک کرم اور ششک گیان میں نہ چلے جائیں اس میں بھگتی رہے بھگتی کے بینہ جیون جیون نہیں ہے اس بات کو بھگوان پشت کرنے کے لئے دوارہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں گیان میں گیانیوں میں اتم گیان جو ہے وہ بدینے جا رہا ہوں کہتے ہیں مایہ کے جو گن ہیں باندھنے والے ہیں تینوں گن مایہ کے تین گن کون کون سے فٹا فٹا بولو جو اور سے بیٹا ہے بہت بڑی ہے رجو گن سے کریا کیا ہوتی ہے رجو گن سے کیا ہوتا ہے رجو گن سے کیا کریا ہوتی ہے جو اور سے بھولنا ہوتا ہے میرے کو سنائی نہیں بڑھتا رجو گن سے سریشٹی ستو گن سے ستو گن سے پالن تمو گن سے ناس یہ تین پرکار کی مایہ شکتی ہے رجو گن ستو گن اور تمو گن رجو گن سے سریشٹی ستو گن سے ستھیتی تمو گن سے ناس ٹھیک ہے اس رجو گن ستو گن تمو گن میں ہی ساری کی سارا ویبستہ بھگوان نے بنا کے دی ہے جہاں یوں کہیں کہ یہ تینو گن ہی چلاتے ہیں باقی تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو کہہ رہے ہیں بھگوان یہاں پہ جو ہمارے وشونا چکروت تھاکر جی کہتے ہیں مایا کے تینو گن ہی باندھنے والے ہیں ایسا ان کے فل سے انمان ہوتا ہے مایا کے تینو گن ہیں وہ باندھنے والے ایسے فل سے پتہ لگتا ہے تمو گن تمو گناتمک کرم تمو گناتمک کرم کون کون سے ہیں جیسے ہنسہ دویش مانس مدرہ اتحادی کا سیون آلس پرماد یہ سارے کا سارا تمو گن رضو گن بھوگ ویلاس ابھیمان دیا اس کے اندر دیا تھوڑی آتی تھوڑی دیا جو دوسروں کو دیکھ کر کے دان یہ آتا ہے رضو گن ستو گن میں کیا آتا ہے تپسیہ شانتی آرز وزم آر وزم مطلب دوسروں کو سکھ دینے کی لالسہ کہتے ہیں تینو ہی کرموں میں باندھن ہیں ایک ہے لوہے کی جنجیر سے بندھن تمو گن رضو گن ہے چاندی کی جنجیر سے بندھن اور ستو گن ہے سونے کی جنجیر سے بندھن کہتے ہیں اس پرکار سے تینو بندھن کے کارن ہے پچھلے ادھائے میں تیر میں ادھائے کا 22 شلوک جو ہے اس میں بھگوان نے کیا کہا ہے گنوں میں آسکتی کے کارن جیو یونیوں میں بھرمن کرتے ہیں موسیقی موسیقی پرکرٹی ستھو ہی بھونگ تے پرکرٹی جنان گنان کارنم گن سنگ آسیا سد سد یونی جن مسو پرکرٹی میں عرثات رجو گن ستو گن تم گن می ستھت ہی پورش پرکرٹی سے اتپن ترگن آتم پدارتھوں کو بھوگتا ہے اور ان گنوں کا سنگ ہی اس جیو آتما کی اچھی بری یونیوں میں لے جانے کا کارن بنتا ہے اندر میں تو اس سے باہر کی بات ہماری ہو ہی نہیں رہی جب ہم باہر کی بات کر ہی نہیں رہے ہیں تو ہم کبھی نکل سکتے کیا کبھی نہیں نکل سکتے یہ بات تیر میں ادھائے کے 22 شلوک میں بھگوان مطلب یہ گیتہ میں 21 شلوک ہے ہماری 22 ماری کیونکہ ہماری گیتہ میں 700 شلوک پورے ہیں اور اس میں دو شلوک کم ہیں 700 میں سے دو کم ہیں اپنی والی میں 700 پورے ہیں اس لئے اس کے اندر ایسا بھرڈن آیا تو یہ 21 شلوک کہتے ہیں ان گونوں کے سنگ سے ہی جیو اچھی اور بری یونی میں جاتا ہے کلپنا کر دیکھیں کہ کوئی ویکتی ایک ایسی جگہ پر پڑ جائے گلتی سے گیرا اور ایسے چکر میں پڑ جائے کہ جس کو کچھ بھی اگر گرہن کرتا ہے کوئی بھی کرم کرتا ہے وہ کرم اس سے باہر سوچ نہیں سکتا آئی نہیں سکتا اس کے دماغ میں کچھ کل کر نہیں سکتا اس کے بینا کلپنا کر دیکھئے ایسی ستھیتی میں جیو کیسے نکل سکتا وہ بھگوان اسے نکال کے لیے پھر دوارے یہ بات کہہ رہے ہیں جو یہ چود میں ادھائے میں ہم لوگ سننے جا رہے ہیں اس یہاں پہ اس کو نکال کے لیے بات کہتے ہیں وہ گن کون سے ہیں گن سنگ کس پرکار کا ہے کس گن کے سنگ کا فل کیا ہے گن وں سے بندہ ہوئے ویقتی کا لکشن کیا ہے اور ان گن وں سے مکتی کس پرکار سے ہوگی ان وشیوں کو لے کر پرستا دوارہ آگے کہے گے عبدیش کی پرتیگیا کرتے ہیں جیانم جس کے دوارہ جانا جاتا ہے ارثات عبدیش پرم کا ارث ہے اتی 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 ارزن میں تجھے وہ بتلانے جا رہا ہوں کہ جس سے نکل سکتا ہے ادھم جانم اپاشرٹ مم سادھرم یم آگتا سرگی اپی نو پجا ینتی پرلی نا وی ثان تی جان سادھارت سگن ہوتا ہے سادھارت ہے جو جان ہے وہ کیا ہے سگن ہے اس گیان کو آشرے کر کے ارثات دھارن کر کے میرے سوروک کو پرابط ہوئے پورش شرشتی کے آدھی میں پنا اتپن نہیں ہوتے ارثات پڑھے پڑھے کال میں بیاکل بھی نہیں ہوتے یہ جو میں اب تمہیں بتلانے جا رہا ہوں گیان کے بارے میں تمہیں جو ویوستہ دینے جا رہا ہوں اس کو جاننے کے بعد میں دوارہ نہیں آؤ گے پھر یہاں پہ بات آتی ہے جو بھی ہم گیان کی بات کرتے ہیں گیان سادھان ایتا سگن ہوتا ہے سگن گیان میں جو بھی گیان کے چرچہ ہوگی اس گیان میں کوئی نہ کوئی گن ہے تب ہوں گیان ہے نہیں تو اگ گیان کسی کہتے ہیں جس میں کوئی کوالیٹی ہو نہیں تو اگ گیان تھا موڑ تھا اب آپ دیکھئے آپ کو کئی بار لوگ بولتے ہیں بلکل موڑ ہے تیر کو رتی بھر کا گیان نہیں کیا اس کو گیان نہیں ہے کھانا پینا سونا سب کچھ تو موڑ کیوں کہا جو تو کر رہا ہے وہ نررتک کر رہا ہے جو تو بول بیکار بول بول تو رہی یہ بھائی لیکن نہیں یہ بات سمجھ نہیں ہوگی کہ جیان ام جیان اتم جیان ام جیان اتم جیان ہے وہ کیا ہے یہ بھگوان جی اب ہمیں سمجھانے جا رہے ہیں بھکتی بھینو ڈھاکور جی بھیکتی مرمان واد میں جیان سدھانتہ سگن ہوتا ہے جبکہ نرگون جیان کو اتم جیان کہا گیا اتم شبد کا ارث کیا ہے میں اس کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا اتم شبد کا ارث ادھ ادھ گت تما تما مطلب ہوتا ہے جو رجو گن ستو گن تم گن ہے ستو گن رجو گن یہ تم گن رجو گن ستو گن ستو گن ستو 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 گن ستو گن جو مد ستھ گن جو سب کو مینٹ کر دا لیکن موٹا موٹا سم نکل ستو جو ان تم رجو گن ستو گن ستو گن جو ان سے پرے ہے اس ستو کہتے ہیں اس سنسار میں بہت اتم گن کی بات بڑے اچھی باب وہ واسط وقت میں جتنا بھی گن ہم سنسار میں لے رہے ہوتے ہیں وہ سارے کا سارا گن اتم نہیں ہوتا ہے اتم گن وہ ہی ہے جس گن سے آپ کو اس سنسار کی بات نہیں اس سنسار سے نکل نے کی بات نرگن گن کا آشرے لینے پر جی میرے سمان گن اور میرے سمان روپ پرابط کرتا ہے اتم گن کو لینے کے بات جی میرے سمان روپ اور گن پرابط کرتا ہے بھگوان کے سمان کوئی گن ہو سکتے ہیں کسی کے بھگوان کے سمان روپ ہو سکتا ہے اسم بھگوان کیوں لکھ رہے اس کا مطلب یہ ہے بھگوان کے جو گن ہے جیسے تری گن ہے نا مایا کا رجو گن ستو گن تم گن سر ستی ستی لائ ایسے بھگوان کے ایک وشیش گن ہے وہ کیا ہے سچی دانند کیا ہے اس سچی دانند کو عرث نت رہ نا جان اور آنند کے ساتھ نت رہ نے والی ستی یہ ہے بھگوان کی ستی بھگوان کے گن ہیں سچی دانند کیا ہے بھگوان کا اور ویسے بھگوان کے جیسا روپ مطلب بھگوان اس کو اپنے دھام میں اپنے جیسا روپ اگر وشنو لوک میں جاتا ہے تو وشنو گوال روپ گوال جیسا روپ گوال جیسا روپ گیا جیسا اس کے اندر بھگوان کے پرتی پرپتی ہوتی ہے ویسا اس کو روپ رابط ہوتا ہے بھکت ویو اتما جیان جو یہاں پر پرسام شلوک میں کہا بھگوان نے میں تیر کو جیان آنا جیان اتما جیان سارے جیانیوں جیان جیتنے بھی گیان کی بات ہے ان میں سب سے سریشت بات بول آگے کیا کہ رہے میا میں فسے جڑ بودھی بیقتی یہ سمجھتے کہ پراکرت دھرم پراکرت روپ پراکرت عوستہ کا پر تیار کرنے کے پاس جیو دھرم روپ عوستہ شن ہو جاتا ہے بھی یہ نہیں جانتے کہ جڑ جگت میں جس پرکار ویشیش نامک دھرم دوارہ تمام وصنوں کا پر تھک ہے اسی پرکار جڑ پراکرت کی عتیت بھگوان کا دھام ہے وہاں ایک وشد نام کا وشیش دھرم ہے لاؤ جی بھاشا جو ہے نا تھوڑی کلشت بھاشا جو اس سنسار میں فسے جیو ہیں ان کو اس سے پرے کچھ ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ان کو کیا لگتا ہے جیسے ان کا پراکرت روپ ہے جیسے ان کا روپ ہر روز بدل لہا ہے ہم نے شیو کی تھی دھرے دھرے دھاڑی آگی ہم اس کو جوان بنانا چاہتے چمڑی کو دھرے دھرے بڑھا ہو گیا جیسے ہمارا یہ پراکرت روپ ہے اور اس کی پراکرت آوستہ ہے تیاغ کرنے کی دھرے دھرے چھوڑتے جا رہے ہیں تیاغ کرنے کی کہتے اسی پرکار اس آوستہ کو جیو کے اندر پرورتن کرنے والا جو دھرم ہے اس دھرم کی آوستہ کو کیا کہتے ہیں جیسے شننے سے شننے ہو جاتا ہے جیسے میں پہلے تھا نہیں یہ شریر تھا نہیں شننے تھا اور یہ بعد میں شریر رہے گا نہیں شننے ہو جائے گا جیسے شننے سے شننے ہو جاتا ہے کہتے اس پرکار سے جڑ جگت کا ایک نام وشیش ہے اس کا نام ہے وشیش اس کا نام ہی یہ ہی وشیشتہ ہے جڑ جگت کی لیکن بیک جگت میں اس سے الگ ہے بیک جگت میں کیا ہے وشد وشد وشیش ہے یہاں جو وشیش ہے اس میں ترگون ہے ترگون کا وشیش ہے ترگون کی وشیشتہ ہے وہاں پر ترگون ہے ہی نہیں تو وشیشتہ کس کی ہوئی جی وہ تو نر وشیش ہو گیا یہاں گون ہے تو اس کی وشیشتہ ہے کوالٹی ہے تو اس کی کوالٹی کی وشیشتہ ہے جو جس میں کوالٹی ہے ہی نہیں اس کو کیا کہیں گے کہتے اس کو کہتے ہمارے دماغ میں ایسا ہوتا ہے نرگون کا مطلب کچھ نہیں ہے نرگون مطلب بینہ گونوں کے جسے نرجلا مطلب بینہ جل کے ایسے نرگون مطلب بینہ گونوں کے لیکن واسطیق تامین نرگون کا مطلب ہے یہ تینوں گونوں سے الگ ایک ایسی ویوستہ ایک ایسا جگت ایک ایسا سسٹم جہاں پہ جس کا ورنن ہم اس کے اندر رہنے والے کر ہی نہیں سکتے جس کا چنتن ہم لوگ کر ہی نہیں سکتے مطلب ہم جتنا بھی اس کو سمجھنے کے لئے کوئی ایسا جڑو دھارن ہوگا جس سے کہ ہم کو سمجھنے کے لئے کوشش کرنے پڑھ جیسے پدھم مک بھگمان کا مکھ پدھم تو ہمارے پاس پدھم کا مطلب کیا ہوا ہے کمل کا پھول ہماری سمجھ میں کیا آ رہا ہے مو جو ہے پھول کی طرح ہوگا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا جیسے ہست کمل بھگمان کے ہاتھ میں کمل کی طرح اب کمل کی طرح ہم کو کیا لگے گا جیسے بھگمان کے کمل کے پھول کی طرح ایسے ہوں گے ایسا نہیں ہے ہمارے پاس میں ہم کتنی بھی کوشش کر لیں اس جگت میں اسے سمجھانے کے لئے کوئی شبد نہیں ہے شبدوں سے پرے ہے من سے پرے ہے بدھی سے پرے ہے اس لئے اسے نرگن کہا گیا کہ تم جو سوچ رہے ہو ترگن کے اندر میں جو چیزیں ہیں اسی کو تم سوچ سکتے اس سے زیادہ باہر نہیں سوچ سکتے لیکن وہاں بہت ہی سندر ہے وہاں کی ویوستہ جو ہے کب سمجھ میں آئے گی جب نرگن برحم سے اوپر اٹھیں گے اس دھام میں جانے سے پہلے ایک ایسی وستہ ہے جہاں پر شنے وستہ اس کی طرف جب آگے بڑھیں گے میرے کو کسی نے کہا جی شنے کے بعد تھوڑی کچھ ہوتا ہے شنے کے بعد ختم میں نے ان سے بولا اچھا آپ چلائے دلی سے آ رہے ہیں مطرہ لکھا شنے مطرہ جیرو مطلب اب مطرہ پہ پہنچ گے وہاں ختم ہوگی مطرہ وہاں سے مطرہ شروع ہوا ہے مطرہ بسڈہ ہے اس کے آگے شروع ہے شنے کا مطلب ہے ایک ایسی وستہ ایک ایسی جگہ جہاں سے آپ کا ادھیاتمی جگت شروع ہوتا ہے ہم ابھی مائنس میں آ گئے ہیں ہم مائنس سیون ہیں اس وقت سیون بھی نہیں ٹین ہیں مائنس ٹین ہیں ہم اور مائنس ٹین کے بعد میں مائنس سیون کے بعد میں ہمارا جو ہے پلس مائنس پلس مائنس کرتے ہوئے ایک ایسی ستھتی نیرون برحم تک کی وہ برحم ترکی جو ستھتی ہے اس کے بعد میں ہمارا پلس ون پلس ٹو پلس ٹری ایسا ہوتا ہے اور جا کر کے پھر گولوک دھام ہے تو اس عوستہ کو پرابت کرانے کے لئے بھگوان کہتے ہیں کہ میں تمہیں جو گیان اب دینے جا رہا ہوں وہ گیان اتم گیان ہے کیا گیان ہے اتم گیان اوپر والا گیان ہے جو گیان ان سے اوپر ہے اوپر والا گیان ہے اور اس گیان کو ہم لوگ پرابت کریں گے بانشاہ کلپتر وشکرپا شکرپا شند ویب جا پتیتا نام پاونی بھو بھائشنب بھو واقع نہیںp тип时间 ہو یہ ہم 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 بن ہم